نمسکار میں جیل ڈگروال اسسسٹنٹ پروپیسر ایس ایس آر آرم گورنمنٹ کولیج جنجنو آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیش سپاہ پرشت کے لیے ان پیوکی رہے گا اور یہ ٹوپک جو ہے لگ بگ اگزام کے اندر آتا ہی رہتا ہے ٹوپک کا نام ہے پیرا سائٹک ایڈیپٹیشنز ان ہیلمنٹیز پیرا سائٹک ایڈیپٹیشنز تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیرا سائٹ کیا ہوتے ہیں پیرا سائٹ وے انیمل ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر اپنا جیون دوسرے جیو کے اوپر اپنا جیونی اپن کرتے ہیں یعنی اپنی لائپ جو ہے وہ دوسرے انیمل کے اوپر جیوی ترہ کر کے اپنی لائپ جندہ رہتے ہیں پیرا سائٹ جو ہے دو پرکار کے ہوتے ہیں اس کے ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو اپنے تو ٹائپس ایک ایک جو پیرا سائٹ دوسرا اینڈو پیرا سائٹ ایک جو پیرا سائٹ شریر کے باہر رہ کر کے اپنا جیوانے اپنے کرتے ہیں اور اینڈو پیرا سائٹ جو ہے شریر کے اندر انسائیڈ اور بوڈی کر کر کے اپنا جیوانے اپنے کرتے ہیں ہیلمنٹیس اینیمل جو ہوتے ہیں وہ ادھیک تر جو ہے اینڈو پیرا سائٹک ہوتے ہیں موسٹنی جو ہے ادھار یہ شریر کے اندر رہ کر کے عطا جیوانے اپنے کرتے ہیں اور جو انڈو پیراسائٹک ہوتے ہیں ان کو کچھ ویشیSch پرکار کی سرنج انڈو پرکار کی عطا عطا کو اپنانے پڑتے ہیں اور سیکنڈو اپنے بات کرتے ہیں تو اپنے عطاابہ enemy گیا ہوتے ہیں عطا کو اپنے عطا کو ہوتے ہیں جس کے اندر اپنے آپ کو جویت رکھتا ہے یعنی کہ وہ انکول ہیں جس میں جنتو اپنے آپ کو جویت رکھتا ہے یا جویت رہنے کے لیے جنتو کو کچھ بشیش پرکار کی پرستیتیاں بنانی پڑتی ہے جس کے کارن وہ جویت رہ پاتا ہے اور اس کا سمپل سا ایک جامپل ہے کہ ہم کی کسی چیز کو جندہ رہنے کے لیے ہم اڈپٹ کرتے ہیں یا انکولن کرتے ہیں یا تو ہم اس انکول کے انکول ہو جاتے ہیں اس واطنوں کو ہم ہمارے انکول ڈھال دیتے ہیں چھوٹا سا ایک جامپل بات کرتے ہیں ہم ونٹر کی ونٹر کے اندر ہم جب ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے انوارمنٹ کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہم ہماری بوڈی کو اس کے انکول ڈھال دیتے ہیں اور اگر ہم بوڈی کو نہیں ڈھال پاتے ہیں تو ہم جویت یاد سروائیول نہیں کر پائیں گے اسی پرکار سے سمر کی بات کرتے ہیں تو سمر کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو تیمپریچر ہوتا ہے اس کو ہم یا بوڈی کو تیمپریچر کے انکول کر لیتے ہیں تو ہیلونتھیز کے اندر بھی جو ہے کچھ اس پرکار کے اڈپریسنس ہوتے ہیں جس کے کارن سے جنتو جو ہے اپنے آپ کو جویت رکھتا ہے یعنی کی آپ کول ملا کر کے پیراسائٹک اڈپریسنس کے پریباسہ ہو جاتی ہے کہ وہ انکول ہیں جو ہیلونتھیز جنتو کو اپنے جیون یا اپنے کے لیے اس کے انکول ہونا پڑتا ہے اور انکول ہونے کے لیے ان میں کچھ ویسے پرکار کی ویسے شتائیں پائی جاتی ہے اب ویسے پرکار کی پریستیاں پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر دو چیزیں مکھے روپ سے آتی ہیں ایک اس کے اندر ہوشٹ ہوتا ہے جو مین انیمل ہوتا ہے اور دوسرا جس کے اوپر انیمل آکر کے رہتا ہے اسے گیسٹ اسے گیسٹ کہتے ہیں یہ گیسٹ جو ہے یہی پیراسائٹ ہے یعنی کہ کسی دوسرے جیو کے اندر آکر کے رہتے ہیں اور یہ پیراسائٹنگ جو ہے یہ دو پرکار کے ہو سکتے ہیں ایک اوپلیکیٹری ہوتا ہے جو تیمپریری ہوتا ہے یعنی کہ تیمپریری کا مطلب کچھ سمجھ رہا جیسے اس کا انکول سماپت ہوتا ہے یا جیسے اس کا اڈیپٹیشنز جو ہے کتم ہوتا ہے یا اس کو پریستیاں چینج ہوتی ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پرمانینٹ یعنی کہ وہ انکولنج جس کے اندر اگر اس کے اندر ہوسٹ اگر نہیں ملتا تو وہ جویت نہیں ہو رہا پائے گا اس کے اندر کی ہوسٹ کے بینہ اس کا جیونیاپن سمبھو نہیں ہے اس کے اندر اوپلیکیٹری کے اندر ہوسٹ کے بینہ اس کا جیونیاپن سمبھو ہوتا ہے اتھار اس کے اندر انیمل جو ہے وہ جویت رہ سکتا ہے لیکن اس کے اندر اگر اس کو ہوسٹ نہیں مل پاتا ہے تو وہ انیمل اس میں جویت نہیں رہ پاتا ہے اور وہ انیمل مر جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اوپلیکیٹری پیڑا سیٹی بھی ہوتی ہے اتھار کچھ سمیں تک ایس تھائی روپ سے اس کے اندر رہتا ہے اور پرمانینٹ کے اندر کہ وہ اس تھائی روپ سے جس میں ہوسٹ کے اندر رہ کر کے اپنا جیونیاپن کرتا ہے اب اس کے اندر کچھ ویسے پرکار کی ایڈیپٹیشنز پائی جاتی ہے اور اس کے اندر ہم مکہ روپ سے تین اسپیشل کریکٹرز کا یہاں پہ بات کرتے ہیں تین اسپیشل کریکٹرز اس کے اندر کی یہ جو پیرا سیٹم پیرا سائٹک ایڈیپٹیشنز کے اندر تین ویسے پرکار کی جو سیپٹر آتے ہیں اس کے ہم چٹسہ کریں گے پہلا ہے اناو شیکڑیڈوچ انگوں کا حاص دیوچ اپ انیسیسری انیسیسری اورگن اناو شیکڑیڈوچ انگوں کا حاص ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر ڈIGV ڈبcible ڈیو 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 کچھ نئی سرنچنہ کا بھیکاس ہوتا ہے اور تیسرا ہے اس کے اندر تیر کی جو ڈیو 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 فیجیولوجیکل adaptations بات کرتے ہیں فیشٹ کی reduce of unnecessary organ ارثہ اس کے اندر کچھ ویشیش پرکار کی سرنچنائی پھائی جاتی ہے جو ریڈیوش ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جس کے اندر جے انیمالز کے اندر تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی ویشیش اگر وہ نہیں ہو تو بھی کوئی ویشیش پرکار کا پربھاو اس کے اندر نہیں پڑتا فیشٹ ہے اس کے اندر کچھ لکومووٹری organs لکومووٹری agents ارثہ اس کے اندر پیرا سائٹےک queت why RIGHT لکومووشن کے آئے شکتہ نہیں پڑتی اور یہ انیمالز جو ہے لوکومووشن جو ہاں Nickel جو ہیں لوکومووشن جو ہاں فوڈ کے لیے کرتا ہے فوڈ انہیں وہیں پہ آلیبل ہو جاتا ہے اس لیے انکو لوکومووشن کے آئے شکتہ نہیں ہوتی دوسرا اس کے اندر muscles muscular systems animals کو زیادہ بھاگ دوڑ کے آؤ سکتا ہے جہاں زیادہ لوکوموسین کے آؤ سکتا نہیں پڑتی اس لئے وہاں پہ muscles organ بھی جو ہے muscles system بھی جو ہے وہ reduce ہو جاتا ہے اور ایک آتا ہے اس کے اندر کی جن انگوں کے آؤ سکتا نہیں ہوتی ان انگوں کا حاصل اٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر nervous systems دوسرا ہے nervous systems nervous system جو ہے وہ brain سے connected دیتا ہے اور brain جو ہے وہ physiological لوکوموسین اور muscular system کو control کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے جب یہ دونوں reduce ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ nervous system بھی کیا ہو جاتا ہے reduce ہو جاتا ہے اور چوتھا جو ہے elementic canals elementic canals تو parasitic adaptations جو ہے اس کے اندر animals کو پچھا پچھا ہے بھوجن ان کو ملتا ہے animalic canals کیا ہو سکتا نہیں رہتی ان کو بھوجن پچھانے کیا ہو سکتا نہیں رہتی اس لئے اس کے اندر elementic canals بھی کیا ہو جاتی ہے reduce ہو جاتی ہے اور یہ elementic canals جو ہے اگر کسی میں پائی بھی جاتی ہے تو بہت ہی شرل ماطنہ میں یا simple type کی پائی جاتی ہے یا کسی کے اندر mouth یا nse پائی جاتا ہے keval mouth اور nse پائی جاتا ہے اور کسی کے اندر جو ہے یہ animalic canals ایک دمی لپت ہو جاتی ہے اور کسی جنتو کے اندر جس کے اندر پائی جاتے ہیں ویسے اس کا جو ہے ڈگی سیاں ہے اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت ہی simple پرگار کی elementic canals پائی جاتی ہے پرسٹ ریسط ہوئی ہے اس پرکار سے یہ تین چار اورگن جو ہے reduce ہو جاتے ہیں secondary بات کرتے ہیں اپن نئی سرنچناوں کا وکاس دوسرا ہے نئی سرنچناوں کا وکاس developed of new structures developed of new structures کچھ یہاں پہ adaptation کے لیے کچھ نئی سرنچناوں کا بھی وکاس اس کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے اندر adhesive organ یعنی adhesive organ کیا ہے جنتو کے ساتھ چپکنے کے لیے چپکنے کے لیے اس کے اندر کیا پائی جاتا ہے adhesive organ پائی جاتے ہیں اور یہ adhesive organ جو ہے وہ مکھ کے روپ سے اس کے اندر hooks ہوتے ہیں adhesive organ مکھ کے روپ سے hooks ہوتے ہیں اور یہ hooks جو ہے مکھ کے روپ سے تینیا کے اندر اس کولیکس میں پائی جاتے ہیں اس کولیکس کے اندر پائی جاتے ہیں اور اس کولیکس کی سرنجن جو ہے وہ اس پر کر کی ہوتی یہاں پہ hooks اس کے اندر پائی جاتے ہیں ان hooks کی سائطہ سے یہ animal منوسی کی elementary کنار کے اندر چپک کے رہتا ہے بات اس کے تینیا فیشیولا کی بات کرتے ہیں تو فیشیولا کے اندر بھی elementary کنار کے mouth کے پاس اس کے اندر سکرس پائی جاتے ہیں اور کس میں ہوت دوسرا سکرس سکرس پہ پائی جاتے ہیں چپک نے کے لئے تو اس پر کار کے یہ پائی جاتے ہیں دوسری سٹیکچر اس کے اندر آتی ہے کور آرکش safe کور کا سلنچنا safe covering safe covering کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ animals کے اندر یہ elementary canal کے اندر پائی جاتے ہیں اور elementary canal کے اندر HCL acid کا secretion ہوتا ہے اور یہ HCL acid جو ہے وہ animal کو گلانی کا کاری کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے جو ہلمنت ہوتے ہیں ان کی توجہ کے چاروں اس کی سکن کے چاروں طرف ایک کائیٹین کا کائیٹین کا کوچ پائے جاتا ہے اور کائیٹین کا کوچ جو ہے وہ اس سے سرقش کرتا ہے اور تیسرا ہے اس کے اندر جنن کی ریا تیسرا اس کے اندر reproductive activity جو ہے اس کے اندر یہ بہت ادھیک سنکھا میں جنن کرتے ہیں ادھیک سنکھا میں انڈے دیتے ہیں اور بہت ادھیک سنکھا میں انڈے دینے کے کار اس کے اندر جو ہے reproduction کی capacity جیدہ پائی جاتی ہے اور تیسرا اس کے اندر کی تیسرا ہے کی نئی parasitic adaptations اور parasitic adaptations کے اندر یہ پرپوسیو سے شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر انعاکشی شویشن پائی جاتا ہے لائسو شوم جے پائی جاتے ہیں اور پربھاوی جلن ہوتا ہے اور اس برقار اس کے اندر یہ parasitic adaptations جو ہے یہ کمپلیتو تایسک اندر تنیوات بہت بہت